افغان امن عمل میں بڑی پیشرفت امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا امریکہ نے افغانستان کے پانچ اڈوں سے اپنی فوجی واپس بلالیے جبکہ دوسری جانب ظلم خلیلزاد نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں فریقوں کے ساتھ نے امریکہ کی شرائد کا بلندہ رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو فروری دوہزار بیس میں امریکہ اور افغان طالبان کے مابین ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ امریکہ چودہ مہینوں میں اپنے فوجیوں کو افغانستان سے نکال لے گا لیکن مارچ کے مہینے میں افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان قیدیوں کی رہائی میں دیر کرنے کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والی یہ معاہدہ خطرے میں پڑ گیا پر اب ایک دم امریکہ نے افغان طالبان سے کیے گئے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا ہے آخرکار افغان طالبان کی کوششیں رنگ لے آئیں کیا امریکہ افغانستان سے واپس جانے لگا ہے کیا افغانستان میں کوئی بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے آخر ماجرہ کیا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاگ فارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو افغان طالبان اور امریکہ کے مابین پچھلے کافی عرصے سے افغان امن عمل کے حوالے سے مذاکرہ چل رہے ہیں امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے افغان طالبان سے بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا اور دونوں فریقوں کے مابین ہونے والی زیادہ تر ملاقاتیں قطر میں ہوئیں فروری کے مہینے میں ہونے والے معاہدے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغان حکومت طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی جبکہ اس کے بدلے میں طالبان بھی اپنے پاس موجود قیدیوں کو رہا کریں گے جبکہ اس معاہدے میں یہ بھی تیپ آیا کہ امریکہ افغانستان سے جتنا جلدی ہو سکا اپنے فوجیوں کا انخلاق کرے گا اس معاہدے کے بعد امریکہ کے اعلیٰ ڈپلومیٹس نے افغان حکومت اور طالبان کو ایک دوسرے کے لوگ رہا کرنے پر زور دیا تاکہ دونوں جانب سے تناؤں میں کمی آ سکے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ فروری میں ہونے والے اس معاہدے کے مطابق یہ تیپ آیا تھا کہ دونوں فریقین اپنے قبضے میں موجود قیدیوں کی مخصوص تعداد کو رہا کریں گے لیکن اب تک افغان حکومت کی جانب سے پانچ سو پچاس جبکہ افغان طالبان کی جانب سے محض ایک سو بارہ قیدی ہی رہا کیے گئے ہیں طالبان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب تک ان کے تمام قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا تب تک انٹرا افغان مذاکرات نہیں ہو پائیں گے طالبان نے اس حوالے سے افغان حکومت پر الزام آئد کیا ہے کہ افغان حکومت جانبوج کر قیدیوں کی رہائی میں دیر کر رہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جلد از جلد ہمارے قیدیوں کو رہا کرے جبکہ افغان صدر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ مزید قیدیوں کی رہائی سے پہلے افغانستان میں ہونے والے تشدد میں کمی چاہتے ہیں لیکن جہاں ابھی افغان حکومت اور طالبان کے مابین گرمہ گرمی چل رہی ہے وہی اس دوران امریکہ نے فروری میں ہونے والے معاہدے کے حوالے سے پہلا قدم اٹھا لیا ہے ذرائع کے مطابق امریکہ نے طالبان سے کیے گئے معاہدے کے تحت افغانستان سے اپنی افواج کی تعداد میں کمی کرتے ہوئے پانچ اڈوں سے فاجیوں کا انخلا کر لیا ہے پینٹاگون کے ترجمان جوناثن ہوف مین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہے جو اڈے اس سے پہلے امریکی فورسز کے پاس تھے اب وہ ہمارے پارٹنرز کو منتقل کر دیے گئے ہیں ہوف مین نے کہا کہ امریکی فواج تعداد پر نہیں صلاحیتوں پر انحصار کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں اور امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے درکار صلاحیت برقرار رکھتے ہیں مقامی میڈیا بلاگ نے آج اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنے پانچ فوجی اڈے بند کر دیے ہیں اطرات کے مطابق یہ پانچ بند امریکی فوجی اڈے ہلمند اور زگان پکتکہ اور لغمان صوبوں میں ہیں آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ امریکی اڈوں کی بندش امریکہ اور طالبان کے مابین فروری کے آخر میں ہونے والے معاہدے کا ایک حصہ ہے اس معاہدے میں دیگر چرائت کے علاوہ امریکی فوج کی تیشودہ روانگی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے جو مارچ سے شروع ہوا تھا لیکن واشنٹن ذرائع کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے بہران کی وجہ سے اسے موتل کر دیا گیا تھا افغانستان میں امریکی فوج کے چھاسی سو فوجی موجود ہیں دوہزار ایک کے حملے کے بعد سے اب تک اس ملک میں چودہ ہزار سے زیادہ فوجی باقی ہیں دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی برائے امن عمل ظلم خلیلزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ معاہدے کے ایک سو پینتیسویں روز دونوں فریقین ایک اہم سنگے میل پر پہنچ گئے ہیں ظلم خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ نے معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے ظلم خلیلزاد نے خبردار کیا کہ جب معاہدہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوگا تو واشنڈن کا نکتہ نظر کچھ شرائد پر مبنی ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم قیدیوں کی رہائی کی تکمیل تشدد میں کمی اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز اور اس میں پیش رفت کے لیے دباؤ را لیں گے ظلم خلیلزاد نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ قابل اور طالبان کے درمیان مذاکرات معاہدے میں اتفاق کردہ قیدیوں کے تبادلے کے باعث رکاوٹ کا شکار ہے قابل حکومت نے پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی کا وعدہ کیا تھا جس کے بدلے میں طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک ہزار کے قریب مغوی اہلکاروں کو رہا کرنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں طالبان کی پرتشدد کاروائیوں میں کسی امریکی کی جان نہیں گئی اور علاقائی سطح پر تعلقات میں بہتری آئی ہے لیکن دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مزید دعون کی ضرورت ہے ظلم خلیلزاد نے کہا کہ خاص طور پر حالیہ دنوں اور ہفتوں میں پرتشدد کاروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں افغان شہری کسی وجہ کے بغیر بڑی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی درح حکومت میں طالبان کا آج کا حملہ افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے مستقل جنگ بندی ہونے تک ان کے تشدد میں کمی کے وعدے کی خلاف ورزی ہے ہم اس حملے کی مزمت کرتے ہیں ظلم خلیلزاد نے کہا کہ صوبائی درح حکومت میں گاڑی میں بم رہ کر کیا گیا بڑا دھماکہ قابلی قبول نہیں اس سے وہ اناثر مضبوط ہوں گے جو امن کے مخالفیں اور فسادیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں تمام فریقوں کو تشدد میں کمی لانی ہوگی دوستو آپ کو یہاں واضح کرتے چلیں کہ تقریباً دو دہائیوں پر محید امریکی تاریخ کے سب سے طویل جنگ اور امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاقے سلسلے میں روان سال 29 فروری کو امریکہ اور طالبان نے ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا اور امریکہ کی جانب سے پانچ اڈے خالی کیے جانے کا معاملہ بھی اسی معاہدے کی پہلی سیڑھی ہے جبکہ اس امن معاہدے کے تحت متعدد دیگر وعدی بھی کیے گئے تھے جس کا مقصد مکمل سیز فائر کرتے ہوئے پائیدار امن کا قیام ہے اب دوستو دیکھا جائے تو امریکہ نے مشکل حالات میں بڑا قدم اٹھاتے ہوئے معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے اب اس کے بعد دیکھنا یہ واقعی ہے کہ آخر اگلے مرحلے میں مزید کیا پیشرف دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ افغان حکومت اور افغان طالبان اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فی الحال افغانستان کے امن کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلاقہ آغاز کر دیا ہے اس سے پہلے افغان طالبان نے امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان امن معاہدے کے تیہ ہونے کے بعد اس پر مکمل عمل درامت ہونے سے پہلے جنگ بندی کی مطالبے کو غیر منطقی قرار دیا تھا افغان طالبان کے جنگی امور کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ افغان طالبان کے پاس جنگ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ دوہا معاہدے کے بعد بین الافغان مذاکرات کا آغاز ضروری ہے کیونکہ ہم جنگ کو کم کر کے ختم کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں طالبان ترجمان نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ افغان حکومت قیدیوں کو جلد از جلد رہا کرے تاکہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہو سکے افغان طالبان کے ترجمان نے یہ بات رماسال فروری میں دوہا میں مناقض افغانستان امن مذاکرات میں تیپ آنے والی شرائط کے تناظر میں کہی اس حوالے سے افغان صدر کے سابق ترجمان اور تجزیہ کار نجیب اللہ آزاد نے کہا کہ رماسال فروری کے مہینے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ تیپ آیا وہ ایک پرد کے ویژن کے تحت ہوا اور اس میں افغان حکومت کی نمائندگی ہی نہیں تھی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے افغان صدر کے سابق ترجمان نے کہا کہ دونوں فریقین کے پاس قیدی موجود ہیں اور زیادہ تر قیدی افغان حکومت کے پاس ہیں جن میں اکثریت طالبان کی ہے رجیب اللہ آزاد کے مطابق طالبان نے جو قیدی رہا کیے ہیں وہ عام شہری ہیں اگر دونوں فریقین پر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے دباؤ بڑھے گا تو اس کا اثر مزاکرات پر پڑھ سکتا ہے جس کا نقصہ انہ افغان نوام کو ہوگا یہاں آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ افغان حکومت نے سنگین مقدمات میں گرفتار افغان طالبان جنگجوؤں کے چھے سو کے قریب قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ اس حوالے سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صاحفی ایوب درین کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت امریکہ اور پوری دنیا کی خواہش ہے کہ بین الاقوامی مزاکرات کے ذریعے ہی افغانستان میں امن کا قیام ممکن ہے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کے دو ونگ ہیں جن میں سیاسی ونگ کی ترجمانی سحیل شاہین ملہ برادرز اور ملہ عباس کرتے ہیں جبکہ جنگی امور کی ترجمانی ملہ زبی اللہ مجاہد کرتے ہیں ایوب درین کے مطابق نائن الیون کے بعد جس طرح پاکستان متاثر ہوا اور اس کے ساتھ ہزار شہری مارے گئے اس کے بعد پاکستان نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن کے قیام کا معاملہ طول پکڑے نجیب اللہ ازاد کے مطابق افغانستان میں اگر جنگ جاری رہتی ہے تو نہ صرف اس کا نقصان افغانستان کو ہوگا بلکہ اس کا اثر ہمسایہ ممالک سمیت پوری دنیا پر پڑے گا کیونکہ جنگ کبھی محدود جغرافیے میں نہیں رہتی اب دوستو اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر افغانستان سے اس جنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کب ہوتا ہے اور آخر کب پہلے کی طرح افغانستان میں بھی امن کی فضاء قائم ہو پائے گی اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ